بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندل آج پندرہ جون ہے سال دو ہزار اکیس چیف جسر لاہور ہائی کوٹ کی ریٹائرمنٹ سے چند ہفتے قبل بڑی انہونی ہو گئی ہے قومی چوروں کا اتصاب ختم اتصاب عدالتیں بند ریکارڈ سیل کر کے کہاں پہنچا دیا گیا ہے بڑی عام خبر ہے جس پر ڈیٹیل کے ساتھ آج ویڈیو میں بات کریں گے نون لیگ کے باغی عراقی نے بلاخر مریم اور شہباز شریف کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا ہے مزشتہ رود میں نے ذکر کیا تھا جس طریقے سے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت نے اس مرتبہ بجٹ دیا ہے اور تمام معاشی مہارین اس پر متفق ہیں کہ ہر طبقے کو اس کا کچھ نہ کچھ ریلیو ملے اور موجودہ جو پاکستان کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے یہ ایک عملی زبردست بجٹ ہے اور اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی بیچارے بہت خوابوچ ہو گئے ہیں ان کے لیے اس طرح کا کوئی لاجیکل اس حکومت کے خلاف کوئی نہ تو سکینڈل ہے نہ وہ اس طریقے سے کوئی وضاعت کر پا رہے ہیں تو اب نون لیگ کے جو عراقین ہیں جنہوں نے بغاوت کر دی تھی اور بار بار وہ بغاوت کر رہے تھے اوفیشلی انہوں نے ایک علیدہ درخواست دے دی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کو کہ ہمیں آپ علیدہ نشستیں دے دیں ہم مریم نواز اور شہباز شریف کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے نواز شریف کے بیانیے سے بھی ہم اتفاق نہیں کرتے اور ہمیں آپ علیدہ نشستیں دیں وہاں پر ہم بیٹھنا چاہتے اور ہمارا اپنا ایک نکتہ نظر ہے عوام کا ہم منڈیٹ لے کر آئے ہیں ہمیں اس طریقے سے زبردستی ڈی لوٹی فائی نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم عمران خان کا جو ویجن ہے موجودہ حکومت کا اس کے ساتھ ہے اب یہ جو ترقی کا سفر شروع ہوا ہے آپ یقین مانئے اس وقت آپ بھی لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوں گے اگر اس بجٹ پر سیونٹی پرسنٹ بھی عمل درامت ہوتا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اب کبارہ یہاں سے نکلنے جا رہا ہے بنیادی بجا یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو ایلیگیشن ہے حکومت پر وہ مہنگائی کا ہے مہنگائی جس طریقے سے حکومت دعویے کر رہی ہے کہ وہ آئندہ چند مہینوں کے اندر اس کو زبردست طریقے سے کنٹرول کرنے جا رہے ہیں اور اس بجٹ کی اثرات اگلے مہینے سے ہی آنا شروع ہو جائیں گے اور ساتھ ہی جو گورنس ہے اور اصلاحات ہیں اس پر حکومت کو فوکس کرنا چاہیے اگر کام ہو جاتا ہے اور اتصاب کا شکنجہ ٹائٹ کرنے کے لیے یقین حکومت کو بڑی مشکلات کا سامنہ ہے لیکن جس طریقے سے معاشی ریلیف دیا جا رہا ہے ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے دیگر ڈپارٹمنٹ ہے سیاہ تک کو ایڈریس کیا گیا ہے تو اب بہت سارے جو نون لیگی ہیں وہ اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس باغی عراقین کے ساتھ مل جانا چاہیے چونکہ یہ بجٹ حکومت نے دیا ڈیویلمنٹ کے کام ہوں گے اگلا بجٹ بھی اگر یہ حکومت دیتی ہے تو اوورال جو عمران خان کی شخصیت کا پرسیپچن ہے عوام کے اندر وہ تو اچھا ہے لوگ سمجھتے ہیں ایماندار ہے وہ ملک کے لیے کچھ کرنا جاتا ہے پہلے یہی عراقین اسملی کے بھی شکویں ہوتے تھے ہماری گلیاں نالیاں سڑکیں جو لوگ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ہمیں فانڈز نہیں دیے جا رہے ہیں تو اب جب وافر فانڈز دیے جا رہے ہیں تو اگلا بجٹ بھی اگر خرچ ہوتا ہے یہ بھی خرچ ہوتا ہے تو اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور خود نون لیگ کے جو اجلاس ہے اس کی اندرونی ذرائعیں یہ کنفرم کی ہے کہ اگر یہی کام رہا تو ہمارے سیونٹی ایٹی پرسنٹ عراقین ہمیں چھوڑ کر جو ہے وہ پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں تو بہرحال ایک نئی جو بغاوت ہے اس کا عملی اقدام ہوا ہے پنجاب اسپیکر پنجاب اسملی کو اس کی درخواست دے لی گی ہے اور اس کے اندر جلیل شرقپوری اور دیگر جو انساری اور دیگر ساتھی ہیں وہ آپ کو اکثر اس کا ذکر کیا گیا اب ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ بڑی بچکسمتی ہے کہ یہاں پر زہر ہے جب کسی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو پھر توہین ہو جاتی ہے اس ملک کا یہ علمیہ ہے اور جب ہمارے معزز جو عدالت ہے نہ تو میرا مقصد یہ گفتگو کرنا کوئی چیف جسد صاحب کی توہین کرنا ہے نہ ہی عدالت آئی کورٹ بڑی معزز عدالت ہے لیکن وہاں بھی انسان بیٹھتے ہیں تو اس پیرائے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ قوم بیدار ہوتی ہے اور یہ ایک پارٹی کو ووٹ بھی دیتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ شباز شریف نواز شریف اور یہ پورا کمبہ اور زرداری گینگ یہ قومی چور ہیں ڈاکو ہیں پھر ہمارے چیف جسٹس جو چیف جسٹس ہاں پاکستان ہوں چیف جسٹس لاہور آئی کوٹ ہو دیگر ججز ہوں وہ ان ریمارس بھی دیتے ہیں کہ یہ کھا گئے یہ پی گئے یہاں پر کوئی گورنس نام کی چیز نہیں ہے لیکن دوسری طرف ایک اتصاب کا نظام پہلے ہی چل رہا ہے اور وہ کمزور ہے پورے ملک کے اندر تقریباً چوبیس عدالتیں اس وقت جو ہے وہ فعال کردار ادا کر رہی تھی اور دوسری طرف سپریم گوڑا پاکستان نے حکم دیا کہ ایک سو بیس عدالتیں مزید قائم کریں اس پر تیس عدالتوں پر حکومت نے کام کیا لیکن پہلے جو عدالتیں موجود ہیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں اب یہ کیوں بند کی گئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معزز چیپ جسٹ لاہور ہائی کون وہ بڑے زبردست چاہتے ہیں لیکن انسان ہیں ان کی شادیوں کے تقریبات کے اندر پوری پیبلز پارٹی بلاول آتا ہے ان کا جو آگے خاندان کا جو تعلق ہے وہ مسلم لیگ نور کے ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ عجیب قسم کی ایک بہرحال اس ملک کے اندر کھچڑی پکی ہوئی ہے ان کو تعلقات رکھنے کا حق کا اصل ہے لیکن یہاں پر ایک اتصاب چل رہا تھا جیسا بھی تھا کمزور تھا اس پر ہم تنقید بھی کرتے ہیں لیکن اب تین عدالتیں جو ہیں وہ بند کر دیا ہے اتصاب کی لاہور کے اندر اور کیا ہوا ہے کہ ہمارے معزز چیف جسٹ لاہور ہائی کون انہوں نے تبادلے کر دی ہیں ریجسٹرار ہائی کون نے اور تبادلے جو ہے وہ کیسے کیے ہیں کہ وہ عام کیسز جس کے اندر شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کا کیس رمضان شگر میلز کا کیس اور جو آشیانہ آسم کیس اس طرح کے جتنے بھی کیسز تھے ان کے ججز کو تین مہینے قبل یعنی مارچ کے اندر تبدیل کر دیا گیا اور ابھی تک وہاں پر نئے ججز اپوائنٹ نہیں ہوئے اس ملک کے نظام انصاف پر بندہ اس کو ٹکرے مارے ماتم کرے دیوار کو سر مارے یا مثلا کیا کرے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر دماغ بھی ہے لیکن یہ کس طریقے سے ماشاءاللہ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ نہار وہ کام کرنا ہے جس سے قومی مجرم چور کو فائدہ ہو اور جب بات کریں تو پھر ہمارے موزز ججز کی توہین تو ہوتی ہے اب یہاں پر یہ ججز جو ہے بھیج دیئے نئے کس نے لانے ہے بھائی منڈسٹری آف لانے لانے ہے تو کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ اس کے اندر پرسیدر کے اندر ہمارا ٹائم لگ جائے گا یہاں ججز کی اپوائنٹ میٹ کے اندر جب اتنا ڈیلے ہو تو آپ خود اندازہ کیجئے اور میں یہ بات بلکل اس کے کہنے میں آر نہیں سمجھتا جو منسٹری آف لا ہے وفاقی حکومت کی وہ انتہائی نائل ہے بیریسٹر فروغ نصیم صاحب ایک اچھے وقیل ہونے کے باوجود ان کو کوئی مسئل ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اتصاب عدالتیں پہلے کم ہیں سوبرین کورڈ نے حکم دیا ابھی تک آپ ان کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ابھی آپ کام فنکشنل نہیں کر سکے اور دوسری طرف جو اتصاب چل رہا تھا وہ ہمارے معزز چیف جسر لاہور آئی کورٹ اور ریجسٹرار صاحب کے ذریعے وہ معاملات جو ہے وہ ججز تمدیل کر دیئے گئے ایک جج جواز الاسم صاحب مدفرگار دوسرے امجر نظیر چودر صاحب باول پر رانہ سناولہ ان کے کیسز جو سن رہے تھے ججز تبدیل کر دیئے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی کیا اندھیر نگری مچی ہوئی تھی کہیں پر ان کو بجوانہ ضروری تھا کوئی ایسی مثلا لاجک بھی سمجھ میں نہیں آئی لیکن چونکہ استحقاق ہے اور جب عام پاکستانی بات کرے گا تو سب کی توہین ہو جائے گی قومی مجرموں کے ساتھ اس طریقے سے کلین چٹ اس طریقے سے آرام کے ساتھ چھوڑ دینا اعتصاب کے نظام کو بند کر دینا عربوں خربوں رپیت جن لوگوں نے اس ملک کے چوری کیا ہے اگر ان کو اس طریقے سے آرام سے عدالتی بند ہوگی اور پھر ساتھ جو ہے وہ سٹور روم کے اندر جب کام ہوگی اس بنا پر انہوں نے درخواست زمانتے اپلائی کی انہوں نے کہا جی تاخیر ہے ابھی آپ کے بہت سارے گوان ہے یہ ٹرائل کے اندر بڑا ٹائم لگے گا لہذا آپ ہمیں زمانتے دیں چونکہ ابھی بڑا ٹائم لگنا ہے تو اسنی دیر تک کسی ملزم کو جیل کے اندر رکھنا اور پھر اگر وہ بے گناہ ثابت ہو جائے تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ نظام میں عدل ہوتا ہے تو کوئی گوانوں پر اثر انداز نہیں ہوگی اور ویسے بھی ممبران قومی اسمبلی ہے سارے اپوزیشن کچھ لیڈر ہیں انہوں نے ذمہ داریاں نبانی ہیں ساتھ کینسر کے مریض ہیں آٹھ دس بیماریاں لگا کر وہ اس بنا پر زمانت لے لیتے ہیں اور ڈیلے کیوں ہو رہا ہے کہ یہ اتصاب کی عدالتیں بند ہیں جب بند تھی وہاں کوئی ججد اپوائنٹ نئے نہیں ہوئے تو اب اسی لاہور آئی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ ذرا بند کرو یہ سارے جو پلندے ہیں ریکارڈ کے جو کرپشن کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہوا ہے چھہباز شریف کی کاربائی ہوئی خاجہ آصف کی ہوئی رانہ سنا اللہ کوئی دیگر کی ہوئی وہ ویسے بھی سب کی زمانتی ہوگی اب اس سارے جو ریکارڈ ہے اس کو بوریوں میں بند کر کے سٹور روم کے ادھر رکھ کے کہا ہے یہاں پر اب عدالتوں میں ایڈیشنل سیشن ججز بیٹھیں گے وہ اپنی کاربائی کریں چونکہ یہ کمرے اب ایسے تو نہیں رکھ سکتے اب وہ عدالتیں بند ججز چھوٹی یعنی وہاں سے ٹرانسفر کون سی قیامت آئی ہوئی تھی بھائی یعنی اس قوم کے بڑے قومی چوروں کے کہ اس سے آپ نے ہٹا کر ججز کو اپوائنٹ کیا آپ کا یہ استحقاق ہو سکتا ہے لیکن کوئی اس پاکستانی قوم کو سمجھ تو آئے نہ آخر وہاں کیا قیامت بپاسی جہاں پر آپ نے ان اعتصاب کرنے والے ججز کو بھیج دی ہے اب یہ قوم اگر تھوڑا سا سوال کرے گی کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ غلط ہے یہ ججز کیا کر رہے ہیں ان کا یعنی ہمارے چند ججز یعنی جو ایک کنڈکٹ کے خلاف وردی تو نہیں ہو رہی تو عام آدمی جب بات بچارہ کرتا ہے میری طرح کا تو اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ تو انہیں عدالت نہ ہو جائے لیکن آپ دیکھئے اس ملک کے نظام کو بندہ کہاں تک جو ہے وہ اس کی تعریف کر سکتا ہے آپ سوچئے یعنی وہ جہاں ججز کو بھیجے ہیں کون سا امرجنسی تھی وہاں بھئی اور ججز آلریڈی نظام چل رہا تھا اور وہ اتنا عرصہ ابھی رہے بھی نہیں کہ ان کے ٹرانسفر ضروری تھی اور اگر آپ نے ٹرانسفر کیا ہے تو نئے بندے ابھی تک یہاں پر اپوائنٹ کیوں نہیں ہوئے اور جتنے عربوں کھربوں کے چور ہیں ان کو ریلیو مل گئے اور ابھی خاجہ آصف چند دنوں کے بعد اس کی بھی زمانت پر ریائی ہو جائے گی اور آپ کو کچھ کہیں تو آپ کی توہین ہو جائے گی لیکن عام پاکستانی قوم اب سب چیرے پہچان چکی ہے ان کو سب پتا چل گیا ہے یہ کس طریقے کے گٹ چھوڑیں کس طریقے سے قومی مجرموں کو بچایا جاتا ہے درپردہ کون ہوتے ہیں سامنے کون ہوتے ہیں پورا طریقہ کار کیا ہوتا ہے نواز شریف یہاں پر چوری کرتا ہے صدا یفتا ہے اس کو فوری طور پر زمانتیں ملتی ہیں اور لندن فرار کروا دیا جاتا ہے اور سوال کریں تو سب کی توہین ہو جاتی ہے تو یہاں پر وہ ریکارڈ بوریوں میں بند ہے اور یار دو چار مہینے کے اندر آپ فیصلے نہیں کر سکتے تو عدالتیں بند کر رہے ہو اب آم تو یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ معزز چیف جسد صاحب چیف جسدہ پاکستان معزز صدر پاکستان وزیر آدم پاکستان آرمی چیف یہ چار شخصیات بیٹھیں اور کوئی لائے عمل مرتب کریں کہ دو چار چھے مہینوں کے اندر پاکستان کے اندر جتنے کیسز ہیں ان کے فیصلے کریں پہلے نیب ہے وہ کوئی اتنا نو روز نیب وہ کیسز لے کر اور نئی انکوائری انویسکیشن لے کر بیٹھ جاتی ہے اور یہ لوگوں نے لوٹا اندہ لوٹا عربوں کی کمائیاں کی منی لانڈرنگ کی وہ تھیلے والے سارے ثبوت سامنے ہیں لیکن ابھی تک آپ دیکھئے فیصلہ کر نہیں سکتے اور اگر ٹرائل ہو رہا ہے تو ججز کو تبدیل کرنے کا جناب کو اختیار حاصل ہے اور چونکہ جناب ریٹائر ہو رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں یہ بڑا اب اس پر قائل ہوتا جا رہا ہوں کہ جو بندہ ریٹائر ہو جائے اس کے بعد خاص طور پر یہ جو بڑے عوضوں پر ہوتے ہیں کوئی بھی پارٹی آئے ان کو کسی بھی عوضے پر ذمہ داری نہیں دینے چاہیے چاہے یہ پارٹیوں کا ان کو لالچ نہ ہو کہ کل کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی نون لیگ پیپلز پارٹی مجھے اس طرح کی نوکری دے دے گی کوئی الیکشن کمیشن کے اندر برتی کرائے گا کوئی کہیں کروائے گا تو یہ جو ریلیف ہیں یہ بہت سارے سوالیاں نشان پیدا کرتے ہیں تو اس لیے یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد کم از کم جو بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی جاب پر پابندی ہونی چاہیے یہ بہت ہی عام چیزیں ہیں بارال اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پر کرم کرے اعتصاب عدالتیں بند ریکارڈ سیل کر کے بوریوں میں بند اور جو اعتصاب براہ نام ہو رہا ہے اس کے اندر بھی اب قومی چور آرام سے اس قوم کو باشن دیں گے اور یہی معذر جو ججت سہبان ہیں یہ ایسے ریمارکس دیں گے کہ جیسے ابھی کوئی بڑا ایک انصاف کا مول بالا ہونے لگا ہے اور پاکستان میں انقلاب آنے لگا ہے تو میری ریکویسٹ ہے ہمبل ریکویسٹ ہے چیف جسدہ پاکستان سے اس معاملے کا نوٹس میں یہ معاملہ سادہ نہیں ہے اور وزیر آدم پاکستان جو ہے وہ بھی دیکھیں کہ ان کے نیچے منسٹری آف لا جو ہے ان کو کیا لولی پاپ دے روئیے اور ابھی تک وہ ججز افوائنٹ نہیں ہوئے بہرحال اس میں بڑا ایک جو ہے وہ غصہ لگا ہے مجھے جذبات کے اندر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں اور پاکستانی ہونے کی ایسیت سے میں جب دیکھتا ہوں کہ غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے اور مافیا جو ہے وہ آرام کے ساتھ یہاں پر نکل جاتا ہے اور عام غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ رول جاتا ہے تو آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے اس کے لیے آواز ہمیں اٹھانی ہے آئین اور قانون کے تحت دارے کے اندر رہتے ہوئے اپنے مذبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ